پاکستان ٹیلی ویزن کے یادگار ڈرامے جب بات آتی ہے تفریقی تو اس دور میں ٹیلی ویزن عام افراد کی انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ مانا جاتا تھا اس وقت شعبے میں سب سے زیادہ اہمیت ڈراموں کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے جس میں معاشرے کے مختلف رنگوں کی کہانیاں لوگوں کو اپنے سامنے باندھے رکھتی ہیں اس معاملے میں پاکستان اپنے پڑوسی ممالک جیسے ہندوستان سے بہت آگے ہے یہاں تاکہ اس وقت بھی ایک انڈین چینل پر نئی نسل کے پاکستانی ڈراموں جیسے زندگی گلزار ہے مات اور دیگر ڈراموں نے دھوم مچا رکھی ہے اور پاکستانی اداکار وہاں سوپر سٹار بن کر ابرے ہیں مگر کیا آپ کو وہ دور یاد ہے جب کیبل یا ڈش کا وجود نہیں تھا اور گھروں میں پاکستانی ٹیلی ویزن پی ٹی وی کے ڈراموں کا سہر تاری رہتا تھا جن کا میار آج کے ڈرامے بھی چھونے میں ناکام نظر آتے ہیں یہاں ہم نے اس دور کے جن ڈراموں کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے امید ہے وہ ڈرامے آپ کو بہت پسند آئیں گے تاہم اگر آپ کے خیال میں اس میں کسی اور نام کا اضافہ بھی ہونا چاہیے تو نیچے کومنٹس کر کے ہمیں آگاہ ضرور کیجئے گا خدا کی بستی شوکت صدیقی کے تحریر کردہ اس ناول کو پہلی بار نائنٹی سکسٹی نائن اور پھر نائنٹی سیونٹی فور میں دوسری بار ڈرامے کی شکل دی گئے خدا کی بستی میں ایک مفلوق الحال مگر باعزت خاندان کے شب و روز کو موضوع بنایا گیا ہے جو قیام پاکستان کے بعد ایک بستی میں آباد ہو جاتا ہے اس ڈرامے میں زندگی کی تلخ حقیقتوں کمزوروں کی بے بسی طاقتوروں کی طاقت مذہب کے ٹھیکے داروں کی منمانیاں غرض ہمارے معاشرے کا ہر رخ موجود ہے اس لیے یہ ڈراما اپنے دور کا مقبول ترین ڈراما تھا اس کی ہر قسط کے موقع پر گلیاں اور بازار سنسان ہو جاتے تھے یہاں تک کہ اکثر لوگ شادیوں کی تاریخ تیہ کرنے کے لیے پہلے یہ سوچتے تھے کہ اس روز خدا کی بستی ڈرامے نے نشر تو نہیں ہونا اس لیے یہ ڈراما اپنے دور کا مقبول ترین ڈراما تھا وارس جن لوگوں کو ڈراما وارس دیکھنے کا موقع ملا ہے انہیں یاد ہوگا کہ کس طرح اس کے نشر ہونے کے وقت بازاروں میں سہر کا منظر پیش ہونے لگتا تھا جاگیرداری نظام کے معاشرے پر مرتب ہونے والا اثرات کو بیان کرنے والا یہ ڈراما معروف شائر امجد اسلام امجد کے کلم سے تحریر کیا گیا تھا وارس جاگیردارانہ نظام کے نشیب و فراز دو جاگیرداروں کے مابین دشمنی باثر خاندان کے اندرونی جھگڑوں اور اس نظام سے جڑی سیاست کی حقیقی تصویر پیش کرتا ہے جس میں ذاتی مفات کو ہر رشتے اور ہر شے پر فوقیت حاصل ہوتی ہے اس ڈرامے کے پرستار چودری حشمت کو کیسے بھولا جا سکتا ہے جس کا جاندار کردار محبوب عالم مرہوم نے ادا کیا جبکہ فردوس جمال اورنگزیب لگاری جمیل فخری اور دیگر بھی اسے اپنی زندگی کا لازوال ڈراما قرار دیتے ہیں پی ٹی وی کی تاریخ میں اگر کوئی ڈراما پہلے ایکشن پلے کا اعزاز حاصل کر سکتا ہے تو وہ دھوما ہی ہو سکتا ہے آشیر عظیم نے اسے تحریر کیا اور انہوں نے ایک پولیس افسر اور ایک خفیہ ایجنٹ کا مرکزی کردار بھی کیا جبکہ نابیل نازلی نصر اور نیری اجازت کے کرداروں کو بھی آج تک یاد کیا جاتا ہے سجاد احمد کی ہدایات میں بننے والے اس ڈرامے میں پاکستانی معاشرے میں جرام پیشہ ناصر کی سرگرمیوں اور پولیس کی کمزوریوں کی بہت خوبصورتی سے آکاسی کی گئی تھی جن سے نمٹنے کا بیڑا چند نوجوانوں نے اٹھایا تھا جن کی دوستی بھی دیکھنے والوں کے ذہن کو متاثر کرتی ہے اس ڈرامے کا علمیہ اقتطام بھی انتہائی پر اثر ثابت ہوا اور آج بھی اسے کلاسیکل سمجھا جاتا ہے ہوایں ہوایں پی ٹی وی کا وہ ڈرامہ ہے جو آج بھی ان لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے جنہوں نے اسے دیکھا تھا حیدر امام رزوی کی ہدایات اور فرزانہ ندیم سید کی تحریر سے سجے اس ڈرامے میں محمود علی فرید نواز بلوچ غزالہ کیفی کیسر خان اور عبداللہ قادوانی جیسے ادکاروں نے کام کیا مگر جو شخص لوگوں کے ذہنوں پر چھایا وہ تلت حسین تھے یہ ڈرامہ خاندان کے مشکلات کے گرد گھومتا ہے جس کے سربراہ کو قتل کے جھوٹے الزام میں پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے اس الزام کو ختم کرنے کے لیے اس کی کوششے اور جد و جہد دیکھنے والوں کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے پھانسی کے اس منظر نے اس دور میں پورے ملک کو صدمے کا شکار کر دیا تھا دوب کنارے یہ ڈرامہ حسینہ موین کی تخلیقی صلاحیتوں کا شہکار تھا جبکہ ہدایات راحت کازمی کی بیگم اور معروف اداکار ساجرہ کازمی نے دی تھی مرینہ خان اور راحت کازمی کو اس ڈرامے کے بعد بہترین آن سکرین جوڑا تسلیم کیا گیا ڈاکٹروں کی زندگی پر بننے والا یہ ڈرامہ سنجیدہ راحت کازمی اور شوخ و چنچل مرینہ خان کے گرد ہی گھومتا ہے اور ان کی کیمسٹری نے اس ڈرامے کو پی ٹی بی کی تاریخ کا مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک بنا دیا شمہ یہ ڈرامہ اگرچہ بلیک اینڈ وائٹ تھا مگر اس کے باوجود یہ نشر ہوتے ہی لوگوں کے دلوں کو بھا گیا اے آر خاتون کے ناول کو لے کر فاطمہ سرئیہ بجیہ نے اسے ڈرامہ ہی شکل دی اور ٹی وی پر اتنے طویل عرصے کا آغاز کیا لیجنڈ ہدایتکار کازم جیلانی نے اس ڈرامے کو حقیقی زندگی کے اتنا قریب کر دیا کہ اسے دیکھنے والوں کو ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے گھر کی کہانی ٹی وی پر بیان کی جا رہی ہے جاویشِ قربان جلانی عشرت حسین اور دیگر کی جاندار اور زبردست اداکاری نے بھی اسے مقبول ترین بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہلفا برو چارلی اپنے دور کے اس مقبول ترین ڈرامے کے ہدایتکار شویب منصور تھے پاک فوج کے شعبہ تعلیمات عامہ کے تعاون سے بنایا گیا اس ڈرامے سیریل میں تین دوستوں کی کہانی بیان کی گئی ہے جو زندگی کے مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہیں کاشف کی فوج کو خیر باد کہہ دینے کی خواہش اور فراز کو اپنے دوست کو بیدار کرنے کے لیے کی جانے والی شرارتیں آپ کو اس وقت تک سکرین پر نظریں جمائے رکھنے پر مجبور کر دیں گی جتک کہ سنجیدہ معاملات شروع نہیں ہو جائے اسی طرح شرارتی کاشف کو سیاچین گلیشئر پہنچ کر بتدریج سنجیدہ ہونا اور اپنے ملک کے لیے جان کو داؤ پر لگا دینے کی ادا تو سب پر جادو سکر دیتی ہے پاک فوج کے لیے دل میں محبت جگانے والی اس سیریل نے اپنے دور میں ہر طرح کے ریکارڈز توڑ دیئے تھے اور اب بھی اسے دیکھ کر وہی مزہ آتا ہے جو پہلی دفعہ دیکھ کر آتا تھا ناظرین پاکستان بی ٹی وی کے ڈراموں میں سے آپ کو سب سے اچھا ڈراما کون سا لگا نیچے کومنٹس کر کے ضرور بتائے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزر ضرور کرے مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزرور کرے